مفتی تارک مسود سپیشل بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے قہد پڑا ہے تعون کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آرہی بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور بورے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پہ ہوتی ہیں دو قسم کی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے جو اس کی لوجک نہیں ہوتی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کی لوجک ہوتی ہے مثال کے طور پر کھارہ در کراچی میں ایک نشیبی جگہ پہ ہے جب کراچی میں بارشیں زیادہ آئیں گی تو کھارہ در بولو نا ڈوبے گا چاہے نیک لوگ رہتے ہوں چاہے آپ کوئی کہا یار میرے اببا بھی چار مہینے لگا کر آئے تھے بارشیں ہوئیں اور تہر گئے تو بھائی جب آپ نشیبی جگہ پہ رہو گے تو بارشوں میں پانی تو آئے گا اور ہو سکتا ہے کوئی اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ شراب خانہ کھول گے بیٹھا ہو وہ سلاب میں نہ ڈوبے کیونکہ اوپر پانی نہیں پانی کا کام ہے اوپر سے ہمیشہ نیچے آنا تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے تو ہمیشہ اس سزا میں یہ کہنا کہ جی اس لئے سزا آئی ہے کہ یہ گناہ کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے البتہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں کہ اس سزاؤں میں بھی اللہ سے توبہ کی ضرورت نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے سزا یا عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں کیا کرو توبہ تو اب یہ دوسری قسم کی سزا میں اشکال ہوگا کہ بھئی یہ تو قدرتی ہے اس کا گناہ سے تعلق ہی نہیں ہے تو توبہ کیوں کریں تو بھائی قدرتی بھی اللہ نے رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں فنڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے میں بعض دفعہ بارش کے پانی سے ہلاک کر دوں گا بعض دفعہ زمین کی پلیٹیں دائیں میں گھوماؤں گا سارے دفن ہو جاؤ گے تو یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے نا ٹھیک ہے سلاب سے نہیں مرا اوپر آسمانی بجلی سے مر سکتا ہے وہ ٹھیک ہے نا وہ زلدلے سے مر سکتا ہے وہ پہاڑے سے پاؤں فسلنے سے مر سکتا ہے تو دنیا کو اللہ نے سیو نہیں بنایا حالانکہ انسان کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا ٹینشن لیس ہو جائے حادثات لیس ہو جائے مگر وہ حادثات لیس ہونے کے بجائے حادثات کریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک نوعیت کا حادثہ ختم ہوتا ہے لیکن دوسری نوعیت کے حادثات بڑھ جاتے ہیں اب دیکھو بجلی پیدا ہوئی نا اس سے کتنی مسئبتوں سے ہم بچ گئے لیکن خود بجلی سے کتنے لوگ مر کے ہلاک ہوئے ہیں ہوئے کے نہیں ہوئے ایک بیماری بہت ساری بیماریاں ویکسین کے ذریعے ختم ہو چکی ہیں لیکن کیا بیماریاں ہی ختم ہو گئیں نا 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 ایک بیماری ختم ہوتی اللہ دوسری پیدا کر دیتا ہے اور یہ قیامت تک ہوتی رہیں گے ابھی کرونا ایسا آیا ہے اور اب تو حادثات زیادہ اس لیے ہو گئے ہیں کہ پہلے وبا پھیلتی تھی ایک علاقے کے لوگ تک کیونکہ ٹریولنگ اتنی نہیں تھی اب تو چائنہ میں ایک آدمی کو کرونا ہوا تھا پوری دنیا میں پھیلا دیا اس نے کیونکہ وہ کسی سے گلے ملا محبت سے اس کو ہوا اب ایک ہی علاقے میں رہتے تو یہ بیماری جتنے لوگوں نے مرنا تھا ختم ہو کے ختم ہو جاتی بیماری لیکن وہ ملا وہ اتفاق سے کہیں جہاز سے سفر کر کے اٹلی پہنچا اٹلی میں اس کے کوئی انکل آئے ہوئے تھے اس دن گرم جوچی سے ملا بھی ان کے موہ پہ چھینکا بھی وہ انکل نے جس جس پہ چھینکے وہ تمام لوگ لپیٹ میں آگئے جس جس سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا آئی لف یو کہا ان تمام کو کرونا منتق پھر کوئی اٹلی سے کہیں یوکے چلا گیا ہوگا وہاں بھی تو پہلے زمانے میں وباؤں کی ویکسین نہیں تھی وبائیں پھیلتی تھی لوگ بہت تیجی سے مرتے تھے لیکن ایک محدود علاقے کے لوگ تھے جن کا ایمیون سسٹم اچھا ہوتا وہ بچ جاتے ہیں جو مرنا ہوتا مر جاتے ہیں بیماری ختم اب ایک بندے کو ہوتا ہے اور وہ اپنے ساتھ پچیس تیس کروڑ لوگوں کو لپیٹ کے ویکسین بنتے بنتے بھی لپیٹ لیتا ہے تو یہ جو حادثات ہیں اگرچہ یہ قدرتی آفات ہیں لیکن یہ بھی بنائی کس نے اللہ نے اللہ نے دنیا کے نظام کو ایسا بنائے کہ یہ ہوتے رہیں گے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مر سکتا ہے نیک بھی اور برا بھی لہٰذا دنیا دل لگانے کی جگہ نئی ہے توبہ ٹائپ کر لو کسی بھی وقت پتلی گلی سے مارکیٹ سے شاٹ ہو سکتے ہو تو اس لیے توبہ کا حکم ہے اور دوسری بات یہ کہ قدرتی آفت تو ہے لیکن امکان تو ہے نا کہ اللہ نے یہ قدرتی آفت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر بھیجی ہو اس کا بھی تو امکان ہے نا کوئی گناہ ہوا ہو کرونا قدرتی آفت ہے لیکن این ممکن ہے اللہ گناہوں کی وجہ سے بھیجی ہو یقین نہیں ہے امکان ہے تو جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے اس کو سزا کے سزا ہونے کا یقین نہیں ہوتا اس کے خوف کے لیے امکان ہی کافی ہوتا ہے ہمارے نبی سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نہیں آئے گا لیکن حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی توفان آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے اللہ سے توبہ استحفار کرتے اور اللہ کو واسطہ دیتے کہ اللہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ عذاب نہیں آئے گا پھر یہ کیا ہو رہا ہے کیوں اس لئے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے خشیت وہ اس کے لیے تھوڑا سا تھوڑا سا شبہ بھی کافی ہے ڈرنے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ مشرقین مکہ اکثر کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی لیکن والذین آمانو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ قیامت سے خوف کھاتے ہیں کہ ہمیں حساب و کتاب دینا پڑے گا تو جو اللہ سے حقیقی ایمانوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں ان کو اگر پتہ بھی ہو کہ یہ قدرتی آفت ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے گناہ کا وبالو اس سے ان کو گناہ سے بچنے کی توفیق ملتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون پریزگار ہوگا لیکن ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا تو آپ اللہ کے خوف سے توبہ استغفار میں لگ جاتے اور اللہ کو واسطے دیتے کہ اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں ان کے درمیان موجود ہوں تُو عذاب نہیں دے گا تو ایسا تو نہیں کہ تیرا کوئی وجہ ہو گئی ہو تُو اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گیا ہو حالکہ اللہ تو وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتا لیکن امت کو سکھانے کے لیے اور خود آپ کے دل میں خوف کا غلبہ بہت زیادہ تھا اسی وجہ سے چاند گرہن ہوتا ہے یہ سائنٹیفک لوجک ہے سورج گرہن ہوتا ہے سائنٹیفک لوجک ہے لیکن ہمیں حکم کیا ہے توبہ استغفار کریں لوجک تو ہے لیکن اللہ کی قدرت بھی تو ہے نا کہ کسی بھی وقت سورج کو اللہ بینور کر سکتا ہے چاہے وہ زمین کو راستے میں لے آئے یا چاند کو راستے میں لے آئے کچھ بھی کر لے تو جو اس طرح سے کر سکتا ہے وہ ہر طرح سے کر سکتا ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے زمین میں بڑے بڑے تصرفات ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہیں گے تو کچھ بھی حاصل زمین میں ہو سکتا ہے تب ہی حدیث میں آتا ہے کہ سورج اور چاند یہ کسی واقعے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے کہ فلاں پیدا ہو گیا یا فلاں کا انتقال ہو گیا وہ ٹھیک ہے لیکن زمین درمیان میں آکے سورج کا بے نور ہو جانا یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کائنات کو اللہ نے ایسے نظاموں پر چلایا ہے کہ یہاں معمول سے ہٹ کے واقعات ہو سکتے ہیں اور معمول سے جب آپ ہٹو گے تو یہ چھوٹے واقعے بھی انسان کے لیے بڑی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو بندر کی شکل کے بن گئے سور کی شکل کے بن گئے یہ تو خالص عذاب ہے نا یہ تو ممکن نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے لیکن ایسا ہوگا اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے فرمایا خصفن زمین میں لوگ دھسیں گے بھی حالانکہ زلزلے کی کوئی وجہ بولو بھائی جیسے قارون زمین میں دھس گیا تھا کوئی وجہ تھوڑی تھی حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کے قارون کے خلاف بددعہ کیے وہ اسی وقت زمین میں دھسنا شروع زمین پھٹی ہے اس کو نگلنا شروع کر دیا زمین میں اب یہ کوئی پلیٹیں ہلنے اس کی وجہ نہیں تھی ایک آفت تو وہ قرآن نے بیان کی ہے جس میں واقعہ تن سو فیصد گناہ کا دخل ہوتا ہے اور وہ اس عذاب کی کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں ہوتی وہ قدرت نے اپنی طرف سے کام کیا ہوتا ہے جس کا کوئی وظاہر سبب موجود نہیں ہوتا ایسی آفتیں بھی آئی ہیں جیسے قوم عاد اور قوم سموت پر جو عذاب آیا قرآن کے ظاہر سے پتا یہ چلتا ہے کہ اس عذاب کی کوئی ریزن یعنی کوئی ریزن کا مطلب کوئی سائنٹیفک لوجک نہیں تھی اس کی جب اس قوم کی نافرمانی حد سے بڑی ہے اللہ کو غضب آیا اللہ نے آسمان سے بادل بھیجے قوم کہنے لگی یہ تو گہرے بادل ہیں ہمیشہ سے آتے ہیں بارشیں برسیں گی ان کے پیغمبر نے کہا بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ اس سے بارش نہیں برسے گی اس دفعہ اس بادل سے کیا برسے گا پتھر برسیں گے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے اور ایسے پتھر برسیں گے تُدَمِّرُوا كُلَّ الشَّيْئِمْ بِأَمْرِ رَبِّهَا ہر چیز کو اللہ کے حکم سے یہ پتھر توڑ ڈالیں گے اور ایسی ہوایں اللہ نے بھیجی کہ سات دن آٹھ راتیں سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَتَا ایام سات راتیں اور آٹھ دن ایسی ہوا چلے گی جو تمہیں اٹھا کے پٹھ دے گی اور اللہ فرماتے ہیں جیسے کھجوروں کے درخ الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک ہفتہ توفان میں جب تھمہ ایک ہفتے کے بعد تو لوگ ایسے پٹھکے ہوئے پڑے ہوئے تھے مرے ہوئے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لمبے قط کے لوگ تھے نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا عذاب کے کوئی آثار نہیں تھے ان کے جو محکمہ موسمیات اس دور کے تھے وہ جو آثار دیکھ کے بتاتے تھے ظاہر ہے یہ تو ہر دور میں کچھ لوگ علامتیں دیکھ کے بتاتے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی بارش کی ریپورٹ بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہیں تب ہی وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی تیار کر رہے تھے اللہ کے حکم سے تو قرآن کہتا ہے جب بھی لوگ گزرتے مزاک اڑاتے اس لیے کہ اس دور کے جو ماہرین تھے جو بھی موسم کو دیکھ کے اندازہ لگاتے تھے کہ بھئی نہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں بارشیں ہوتی ہیں نہ دور دور تک ہمیں بارش کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں تو اچانک اتنی بارش کہ آپ کشتی میں تیارنا شروع کر دیں ایسی بارش تو ہم نے کبھی زندگی میں دیکھی نہیں ہے تو وہ فل مزاک اڑا رہے تھے ان کا سخیرو منہو قرآن کہتا ہے ہمیشہ جب بھی گزرتے مزاک اڑاتے کہ ماذ اللہ ماذ اللہ ان بے وقوفوں کو دیکھو کہ نہ بارش کا سیزن ہے نہ بارش کے دور دور کوئی آثار ہیں اور اگر بالفرض بارش غیر متوقع ہو بھی گئی تو اتنی بارش تو ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ اس میں باقاعدہ کشتی امن آنکہ پہلے سے بیٹھنے کا انتظام کرو یہ تو ہماخت ہے لیکن نو علیہ السلام کیا کہتے تھے اور ان کے ایمان والے کہتے تھے ان تسخروا منہ فإننا نسخروا منکوم انقریب جیسے تم ہمارا مزاق اڑا رہے ہو نا ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے کیوں مزاق اس بات کا کہ جو خدا اسباب کے ذریعے بارشیں پیدا کر سکتا ہے وہ کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے بغیر سبب کے بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی یہ طاقت اور قدرت تم نے دیکھی ہے جو سمندروں سے پانی اڑا کے آسمان پہ لے جا کے برسا سکتا ہے اس نے چکر ایک سائیکل چل رہا ہے تو وہ سائیکل کا محتاج نہیں ہے وہ ویسے بھی اٹھا کے برسا سکتا ہے جس نے آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کر دیا تو اب آپ یہ دیکھو کہ بغیر ماں باپ کے بچہ پیدا ہو نہیں سکتا تو آپ کہو کہ بھئی اب ناممکن ہے تو اللہ کے لیے ناممکن تھوڑی ہے اللہ نے تو آدم اور ہوا کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کر کے دکھایا اللہ نے تو اس اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے تو مذاب تو ہم تمہارا اڑائیں گے کہ تمہیں اس خدا کی باتوں پر یقین نہیں آرہا تو یہ وہ عذاب تھا جو اس دور کے سائنسدان کیا اس دور کے سائنسدان بھی اس کی لوجک تلاش نہیں کر سکتے دنیا میں ایسے بہت دفعہ ہوا ہے لوت علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہوئی ہے اور اللہ نے زمین کو اٹھا کے الٹا کر کے پتخ دیا اس کی کوئی لوجک نہیں ہے یہ بھی ممکن ہے کہ ہو لوجک اللہ نے لوجک پیدا کر دی ہو کوئی وجہ پیدا کر دی ہو لیکن ضروری نہیں ہے اللہ یہاں اسباب کا محتاج نہیں ہے تو ایک عذاب تو وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی سبب کے اچانک مسلط ہو جاتا ہے جس میں سائنسدان بھی حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ بھی نہیں آرہا تو یہ عذاب پچھلی امتوں میں زیادہ ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ہوں گے مگر پچھلی امتوں سے کم ہوں گے لیکن ہوں گے ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گناہوں کی کسرت ہوگی میری امت میں مسخ کے واقعات بھی ہوں گے شکلیں تبدیل ہو جانا بنی اسرائیل کو اللہ نے منع کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار مت کرو پھر بھی کیا انہوں نے رات کو سوئے ہیں صبح جب اٹھیں تو کچھ لوگ بندر بن چکے تھے اور کچھ لوگ سور اور خنزیر بن چکے تھے یہ چیز سائنسدانوں کے سمجھ سے بولو بھائی باہر جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا سائنسدان مانیں گے اس کو وہ کہاں میں لیبارٹری میں تو ایسی یہ ممکن نہیں ہے لیبارٹری تو یہ کہتی ہے کہ یہ پوسیبل نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا مردہ ایک دم زندہ ہو کے بیٹھ جاتا تھا سائنسدان مانیں گے بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں مانیں گے لیکن دنیا کی اکثریت اس کو مانتی ہے مسلمان بھی مانتے ہیں عیسائی بھی اور یہ دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں اور دنیا کی اتنی بڑی قوم کا کسی جھوٹی خبر پہ جمع ہونا عقلا ممکن نہیں ہے ہر چیز سائنس سے نہیں پتا چلتی خبر سے بھی پتا چلتی بہت سی چیزیں سائنسدانوں کی دسترس سے باہر ہیں آج ہمارے جو یومیسٹیوں کے طلبہ ہیں وہ کہتے ہیں بس سائنسدان بتائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے یہ تو بےوقوفی کی بات ہے خبر جو ہے نیوز اس میں اگر تواتر سے کچھ لوگ خبر بیان کر رہے ہیں تو اس کو بھی ماننا پڑتا ہے چاہے وہ سائنس اس کو مانے یا نہ مانیں تو جیسے دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں ایک وہ لوگ جو دور اندیش ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار فوری ریزلٹ نہیں بھی نکل رہا بعد میں بھی نقصان ہوگا تو ابھی سے بچنا شروع کر دو اور یہ لوگ اکثر فائدے میں رہ جاتے ہیں جیسے ہم صحت ہی کی مثال دیکھ لیں کہ جو ذرا کیر کرتے ہیں عام طور پر وہ پھر ان بیماریوں سے اکثر بچ جاتے ہیں سو فیصد تو نہیں کیونکہ دنیا میں اللہ نے ریزلٹ سو فیصد کسی کا رکھا ہی نہیں ہے سو فیصد صرف آخرت میں ہی ہے کہ آپ آخرت کے لیے کوئی عمل کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں لا يظلم رب کا احدا تیرا رب ظلم نہیں کرے گا عجر ضائع نہیں کرے گا جو نیکی کرے گا تو ایک کے بجائے دس گناہ بڑھا کے کم سے کم دوں گا میں قرآن میں ہے نا کہ جو دنیا کی کھیتی طلب کرتا ہے نوتی ہی منہا اس میں سے کچھ دیں گے ہم جتنی دنیا چاہے گا ساری نہیں ملے گی کچھ ملے گی اور یہ کچھ بھی اس کو ملے گی من نشاہ جس کو ہم چاہیں گے برنہ ککھ بھی نہیں ملے گا لیکن عام طور پر مل جاتی ہے ہمیشہ نہیں عام طور پر مل جاتی ہے اس لیے دنیا میں بھی محنت کا حکم ہے صحت کے حوالے سے محنت کرو پیسے کے لیے محنت کرو عزت کے لیے محنت کرو ریزلٹ سو فیصد نہیں ہے لیکن سیونٹی پرسنٹ بھی ہو تو چلو ہم ستر فیصد لوگوں میں آ جائیں سو فیصد نہیں ہے اگر سو فیصد ہوتا نا تو یہ نظام عالم تباہ ہو جاتا اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو ریزلٹ ہوگا تاکہ دنیا سے لوگ دل نہ لگائیں دیکھو دونوں چیزیں رکھی ہیں محنت کرو کہ اکثر ملے گا یہ اس لیے کہ تاکہ محنت کرو ورنہ سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تقدیر پر ایمان لاکہ بیڑھ جاتے کوئی محنت کرتا ہی نہیں تو بھی دنیا کا نظام کیا ہو جاتا برباد لوگ بیمار ہوتے علاج نہیں کرتے ڈاکٹروں کی وات لگ جاتی بیچاروں کی ایسے ہی ہے نا ان کے گھروں کے چولے بند ہو جاتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو اس لیے اللہ نے محنت پہ ریزلٹ رکھا ہے تاکہ لوگ محنت کرتے رہیں لیکن بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں نتیجہ اس کا زیرو یہ اس لیے رکھا تاکہ دل نہ لگاؤ دنیا سے یہ خطرہ رہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا یہ اللہ کی ایک حکمت ہے اس میں ہوگا وہی جو کون چاہے گا اللہ لہذا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو آپ اگر جم جا رہے ہو اور اچھی خورا کے کھا رہے ہو اور آپ یہ سمجھو گے کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا فنٹر میں ہی بن جاؤں گا تو اس خوش فہمی میں نہ رہو ہو سکتا ہے یہی جم جانا آپ کی صحت بنانے کے بجائے آپ کی صحت کی بربادی کا ذریعہ بن جائے ایک فیزیکل فٹنس کے ماہر تھے ٹرینر تھے وہ کوئی انجیکشن انہوں نے ایسا لگا لیا کہ وہ الٹا ان کے گلے پڑ گیا اب دیکھو وہ لگایا تو اس چکر میں تھا کہ میری زبردست قسم کی فٹنس ہوگی اور زبردست گولے شولے بنیں گے میرے سپیٹ بریکر جو باڈی بلڈر کے بن جاتے ہیں نا مختلف بہت سارے تو ایک دو بریکر ہمارے بھی نکل آئیں گے لیکن سائیڈ ایفیکٹ ری ایکشن ہوا اور لینے کے دینے پڑ گئے تو یہ اللہ کرتا ہے آپ ویٹ اٹھا رہے ہیں ڈولے بنانے کے لیے اسی سے کمر چٹک گئی آپ کی ساری زندگی ویٹ اٹھانے کے قابل رہے نہیں آپ یہ اللہ بتاتا ہے بھئی میں الٹا کر دیتا ہوں عمل کو بادام کھائے جاتے ہیں خشکی دور کرنے کے لیے بادام کا تیل جو ہے وہ خشکی دور کرتا ہے جن کی سکن ہو نا خشک پھٹ رہی ہو جگہ جگہ سے خون نکل رہا ہو ایسا ہوتا ہے نا اسکن میں اور چمک نہیں ہوتی چہرے پہ بادام کا تیل کھانا شروع کر دیں تو وہ وہ کیا ہو جائے گی وہ جو خشکی تھی وہ کیا ہو جائے گی دور ختم لیکن بعض اوار رییکشن بھی کر دیتا ہے بادام کا تیل ہے تیل بجائے تری پیدا کرنے کے اور خشکی پیدا کر دیتا ہے وہ الٹا کر دیتے ہیں اللہ اس کے حمل کو آپ نے بال اگانے کے لیے بادام کا تیل کھایا جو رہے سہے بال تھے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا رییکشن ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کرتے ہیں ڈاکٹر تو کہے گا بھئی رییکشن ہو گیا حکیم کہے گا بھئی کیا ہو گیا رییکشن ہو گیا طبیعت کو موافق نہیں آئی کچھ بھی نہیں ہمارے حد فرمایے کرتے تھے اصل میں یہ جو رییکشن ہے نا یہ اللہ اپنی قدرت بتا رہا ہوتا ہے کہ تم صرف اسباب اختیار کرو ہوگا وہ جو میں چاہوں گا تاکہ لوگ اللہ پہ بھی تو یقین کرے نا واللہ اللہ کو تو سب چھوڑی دیتے سارے کام ٹھیک ہوتے تو بس بادام کا تیل ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے کیار سب کچھ اس سے ہوتا ہے اسی کی پوجہ کرو اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہوتی تو لوگ قبرستان میں جانا چھوڑ دیتے قبرستان ختم جب بیمار ہوئے ٹی کا لگایا آپ فٹ فٹ گھوم رہے ہو لیکن ایسا نہیں ہوتا ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی بیماری سمجھ میں نہیں آرہی سمجھ میں آرہی ہے علاج کر رہے ہیں پتہ نہیں فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اور علاج کر رہے ہیں فائدہ بھی ہو رہے ہیں مر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے پھر بھی کیوں مر گیا کہتے ہیں نا بھئی یہ رات اببہ سے مل کے آیا اچھے بھلے ٹھیک تھاک تھے ڈاکٹر نے کہا تھا آپ تو لے جائیں بس دو دن میں چھٹی ہو جائے کہ صبح انتقال کی خبر آ گئی ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں اور یہ صرف یہاں نہیں ہوتے ساری دنیا میں ہوتے ہیں تو یہ دنیا اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہاں اسباب پر سو فیصد ریزلٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے یہ جو علی سک پارا تھا یہ کیٹو کی پہاڑی پہ ناکام ہونے کے لئے چڑھا تھا یا کامیابی کے لئے اگر اس کا خیال ہوتا پچاس فیصد بھی خیال ہوتا کہ میں مر جاؤں گا تو چڑھتا یہ اس کو غالب یہی تھا کہ بچ جاؤں گا میں کیونکہ پہلے کئی دفعہ پریکٹس ہو چکی تھی اس کو اندازہ تھا کہ بھئی اتنی آکسیجن برداشت کر سکتا ہوں اتنی نہیں کر سکتا اتنی دیر میں بغیر آکسیجن کے سیلینڈر کے سبر یہ پوری کیلکولیشن تھی نا اور اس کے ساتھ گورے بھی تھے جن کی کیلکولیشن ہم سے بہت زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہے ہمارے یہاں تو جب بھی کوئی دکان والا کیلکولیشن کرتا ہے بعض دفعہ اس میں گڑ بڑ کر رہا ہوتا دودھ اتنا بن رہا تھا پیسے زیادہ بنا دی آپ کیلکولیٹ کرو تو بعض دفعہ ہوتا ہے گوروں کی کیلکولیشن بھی کیسی ہوتی ہے کیلکولیٹر بنایا انہوں نے کیلکولیشن کے لئے ساری کیلکولیشن اس لئے تھی کہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں میری آئندہ زندگی اور اچھی گزرے گی میری عزت بھی ہوگی اور پیسہ بھی ملے گا تو آئندہ لائف جتنی جیسی لائف اب ہے اگلی اس سے اچھی ہوگی اس کے لئے کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھنے کی کوشش کی لیکن سرے سے لائف ہی سے ہاتھ دھونے پڑ گئے یہ اللہ ہے جو اپنی قدرت بولو بھائی دکھاتا ہے میرے ایک بیان ہوا تھا آڈیو بیان تھا بہت پہلے اس کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں اس بیان کا نام تھا زلزلے کیوں آتے ہیں بہت پہلے بیان ہوا تھا اس وقت ویڈیو بیان نہیں آتے تھے تو وہ مجھے اپنا وہ بیان ذہن میں آ گیا ہمارے ہاں جب بھی کوئی دنیا میں طوفان آتا ہے زلزلے آتے ہیں بارشوں میں سیلاب آتے ہیں تو دو انتہاؤں کی طرف لوگ جاتے ہیں ایک انتہا تو ہے جو لبرالزم لوگ ہیں لبرالزم کو فالو کرنے والے لوگ جو لبرال نام لہذا لبرال لوگ وہ کیا کہتے ہیں بھائی یہ قدرت کا نیچر کا ایک سسٹم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا اس میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ان تکلفات کی بلکل بھی ضرورت نہیں چاہے کرونا ہے یا کوئی بھی وبائیں ہیں اس کا خدا کے عذاب سے کوئی تعلق نہیں ہے بھائی پلیٹیں ہیں زمین کی ہلیں گی تو دھزیں گے سارے جب زمین سے اتنی گیس نکال رہے ہو اتنا آئل نکال رہے ہو تو خلا پیدا ہوتا ہے نا وہ خلا پور ایسے ہی ہوگا کہ ایک طرف کا حصہ کھسک کے یہاں جائے گا تو وہ زمین ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو نہیں ہے جب ادھر سے کھسک کے گیا تو دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہو گئے جب دو چار پہاڑ دائیں بائیں ہوئے تو وہ باقی ایڈجس کرنے کے لیے وہ بھی کھسک جاتے ہیں تو کھسکتے کھسکتے دہلی سے زلدلہ چلا تھا اور پہنچتا کہاں تک ہے لاہور تک اور درمیان میں بہت سے لوگوں کو لقمہ اجل بناتا ہوا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں نیک تو سائنٹیفک حقیقت ہے اس کا خدا کے عذاب سے اور ثواب سے کیا تعلق ہے بھئی کیا کرے یار پھر وہی باتیں آپ سمجھانا مشکل ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیلاب جو آتا ہے نا یہ دریہ کا پانی عمد آیا اور گاؤں کے گاؤں پی گیا اس کا کسی کے نیک اور برے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس میں خدا سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے جو نام نہاتھ لبرل ہے وہ یہی کہتے ہیں اس میں توبہ کی کیا ضرورت ہے بھائی یہ تو گلیشئر پگل گیا تھا گرمی زیادہ پڑی تھی تو پگل جب جائے گا تو ظاہر ہے دریہ میں پانی زیادہ آئے گا جب پانی آئے گا تو ظاہر ہے سائیڈوں پہ نکلے گا جب سائیڈوں پہ نکلے گا تو وہ جو جو بھی سائیڈ پہ بیٹھا واہ گا اس کو بھاگے لے جائے گا اس کا اس سے کیا تعلق کہ اس نے ستحجد پڑھ کے بیٹھا واہ یا گناہ کر کے بیٹھا واہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے کہ وہ بدنظری کرتا تھا سودھ کھاتا تھا یہ مولوی لوگ تمہیں خم خمیں ڈراتے ہیں دیکھو وہ گاؤں کے لوگ سودھ کھاتے تھے عذاب آیا اور سلا پانی بھاگے لے گیا اس کا اس سے کیا تعلق ہے اس لئے توبہ وعبہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ بھی ایک انتہا ہے دوسری انتہا جو بعض مذہبی لوگ کرتے ہیں وہ انتہا یہ کہ ہر قدرتی آفت کو کسی گناہ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی سو فیصد غلط ہے نہ قرآن کی یہ تعلیمات ہیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں ہمیں پتا چلتا ہے اسلامی تاریخ سے قرآن و سنت سے کہ بہت سے نیک لوگوں پر بھی عذاب آئے ہیں مدینہ منورہ میں قہد پڑ گیا تھا لوگ بھوک پیاس سے مرنا شروع ہو گئے تھے حضرت عمر کا دور خلافت تھا اس سے اچھا دور کائنات میں آ سکتا ہے قہد پڑائے تعون کی بیماری پھیلی پچیس ہزار صحابہ اور تابعین لقمہ اجل بن گئے جو اس وقت دنیا کے بہترین لوگ تھے مگر وبا پھیلی ہے اور ہزاروں لوگوں کو اس نے لپیٹ لیا جن میں زیادہ تر صحابہ اور تابعین تھے نہیں آری بات میرا خیال تو یہ کہنا کہ وہاں زلزلہ جو آیا تھا تو اصل میں وہاں اس قسم کے لوگ رہتے تھے اس لئے آیا تھا تو کوئی بھی جب قدرتی آفت آتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو لازمی کسی گناہ کا نتیجہ قرار دینا یہ بھی قرآن و سنت کی تعلیم کے خلاف آفتیں نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں اور برے لوگوں پر بھی آتی ہیں ہم قرآن و سنت میں جب غور کرتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی آفتیں ملتی ہیں زمین پر ہوتی ہیں دو قسم کی